ہم بتانے والے ہیں کہ ٹھنڈ میں کس پرکار سے آئیو ویدک چیز کا استعمال کرنا فائدہ میں رہیں گیا پہلا فائدہ ہے دوستو آئیو ویدک کے انفصار ان دنوں صبح جلدی اٹھ کر جلوری کاریوں سے نیوت ہو کر ویعام کرنا چاہیے اس موسم میں موننگ ووک بہت فائدہ مند ہے ویعام کرنے کے پچھا تیل مارس کرنا چاہیے دوسرا فائدہ ہے دوستو ویسے تو جارے کے نہانے کے گرم پانی کا استعمال کرنا چاہیے لیکن جو ہمیزہ تھنڈے پانی کو پیوک نہانے میں کرتے ہیں وہ انہیں تھنڈے پانی سے ہی نہانا چاہیے آئیو ویدک کی جڑی بوٹیوں کا اسٹرم باب اس موسم میں بہت زیادہ فائدہ مند رہتا ہے دیسا فائدہ ہے دوستو اس موسم میں سکر کی اپیچھا گھر سردی میں زیادہ فائدہ مند میں ہوتا ہے سہت کو پیوک بھی سواست پر تک رہتا ہے اس کے علاوہ گرمہ ہٹ کے لیے صدقی کا سیبن اور موم ٹو اور پڑا کی تالوں کو پیوک اچھا رہتا ہے جو ہوتا فائدہ ہے دوستو جاروں میں رات بڑی ہونے سے صبح جلدی ہی بھوک لگ جاتی ہے صبح کا ناستہ تندرستی کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے اس لیے ان دنوں ناستے میں ہلوہ سوڑکی سیبنی جلیبی لڈو سوکھیں میوے دودھ آدھی پوشٹے گیبن گریش پتا رہتوں کا سیبن کرنا چاہیے پانچ پر فائدہ ہے دوستو اس موسم میں سوکھیں میوے کا سیبن بھی لابتائک رہتا ہے انہیں اوبارنا نہیں چاہیے میوے کی مٹھائی کرنیسٹ ایبا محانی کا عرق ہوتی ہے امید ہے دوستو آپ کو جان کریں پسند آئے ہوگی جاتی آپ ہمارا چینل یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو چینل کی ویڈیو کو سبسکرائب کیجئے اور فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پر لائک کیجئے دھنیواز